اسلام علیکم ہنجی ویورز کیا حال جالا ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے بارے سب خیریہ سے ہوں گے اچھا میں سوچا ادھر سے آپ کو دکھا ہوں آج کچھ کلونی کی پروگریس آئی بھی ہے تو صفی بغیرہ کر رہا تھا میں سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنائیں ان کی دیکھتے ہیں چیک سے بغیرہ یہ کلونی کے اندر کوئی خاص نکالتے نہیں ہے یہاں ایک بچہ نکلا تھا وہ ہمیں بیٹھے نظر آ رہی ہوں گی ایک ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے گلار ہے فیڈ کے لئے یہ دیکھیں ایک انڈہ خراب ہو جا ہوا اصل میں یہاں انڈے دے دیتی ہیں مادیاں اور بیٹھتی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ایک انڈہ پڑا چکس مرتے بھی بہت ہیں انڈے دے دیتی ہیں یہ کچھ دن بیٹھتی ہیں پھر کچھ دن کسی دوسرے نیسٹ میں چلی جاتی ہیں ادھر بھی دو بچے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک اور انڈہ بھی پڑا ہوئے ہیں تین تین چار چار انڈے جو ہیں ایک جگہ پہ دے دیتی ہیں یہ کلونی کے اندر کوئی خاص بریڈ نہیں آتی بس شوگل کے لئے میں نے چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن نار آپس میں کراس کے لئے مادیاں کے پیچھے سارا دن مسکتیاں ہوتی ہیں انڈے ساب نے دی ہوئے ہیں کوئی کوئی بچے بھی نکال آتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ گندے ہوئے پڑے ہیں یہی کام ان کا چلتا ہے سارا دن چار انڈے ہیں یہ لے ہیں اب یہ خراب بھی ہو جائیں گے ٹھیک بھی ہو جائیں گے کبھی بیٹھ جاتی ہیں کبھی اٹھ جاتی ہیں کلونی کے اندر ان کا یہی کام ہوتا ہے کیج بائی کیج لینا وہ زیادہ اچھی بریڈ دیتی ہیں تو چار جوڑے میں نے کیج بائی کیج رکھے ہوئے تھے وہ بہترین بریڈ کر رہے ہیں وہ اندر ہی پڑے ہوئے ہیں یہ ایک پٹھا یہ دیکھیں یہ سیلف ہو گیا تھا بڑا ہو گیا اڑ گیا یہاں دیکھیں اب یہاں پہ نار ایک دوسرے کو ہیچ کر رہے ہیں چڑے پڑے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر بچے دب کے مر جاتے ہیں اب ایک بچے کو فیڈ دیکھیں کتنی کرای ہوئی ہے یہ والا بڑا پڑا ہے یہ والا بچہ اس بچے کو نہیں فیڈ دی انہوں ہیں یہی مصیبت ہوتی ہے ایک کو فیڈ دیتے ہیں دوسرے کو دیکھ دیتے نہیں ہے جیسے وہ ان کو نظر ہی نہ آ رہا ہوں دوسرے دوسرے نیسٹ میں پڑنا پڑتا ہے پھر اب یہاں پہ دو بچے تھے یہ دیکھیں یہ ایک اور بڑا یہاں گھسا ہوا ہے ایک اتنا چھوٹا تھا میرے خیال سے وہی والا ہے اس کو فیڈ نہیں دے رہے تھے بلکل ویک تھا یہی والا بچہ ہے یہی والا بچہ ہے یہی والا اب اس کو یہاں پر بھی فیڈ نہیں دے رہے صحیح طریقے سے یہاں سے اٹھا کے میں نے یہاں رکھا تھا یہی پرابلم ہوتا ہے ان کا دب کا یہ فیڈ نہیں دیتی ہیں صحیح طریقے سے بچوں کو بہت پرابلم کرتی ہیں چار پہنچ بچے نکلے ہوئے ہیں کلونی میں تو بس ایسے ہی بریڈ آتی ہے ان کی کلونی کے اندر کیج بھائی کیج سب سے بہترین بریڈ کرتی ہے ڈاؤ جوڑا سیٹ ہویا وہاں اور کیج میں لگا وہاں بس پھر نار سٹار چلتا ہے وہ سردی گرمی بریڈ چلتی رہتی ہے یہ بس نکرتی تین جوڑے تھے میرے جو میں نے کیج میں لگایا ہوئے ہیں وہ بہت زبردست بریڈ کر رہے ہیں انہوں نے دو دو بچے دی ہوئے ہیں اور دو دو کو فیڈ بھی سہی دیتے ہیں وہ کلونی کے اندر کبھی کوئی میل آجاتا فیڈ دینا کبھی نہیں دیتا فیڈ یہی مسئلہ ہوتا ہے کبھی مادی کسی ایک بچے کو دے دے گی کسی ایک کو نہیں دے گی بس اگر آپ نے جو ہے نا دو کو ایدہ ہو بھی رکھنا ہے شوال دیکھنا ہے ان کا پھر آپ کلونی کے اندر چھوڑ دیں بریڈ بھی کرتی رہے گی اور کھلتی بھی رہے گی یہ اگر آپ نے اس کا پورا ایک پراپر بریڈنگ سیٹ اپ چلانا ہے تو پھر کیج بھی کیج لگانا پڑے گا یہ دے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی پروگرس تھی میں ان کا شیئر کروں آپ کے ساتھ وہ بچہ اوپر کیوٹ سا بلا رہا ہے بار بار ہے ٹھیک ہے جی مجھے اجازہ دیجئے میں آخری اس کی ویڈیو بناتا ہوں انشاءاللہ جو لب بڑ کا لاس کلچ چل رہا ہے پھر وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے تب تک اللہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ